ہر نئے آنے والے سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو جب اپلوڈ کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے پہنچ جائے شکریہ اب شروع کرتے ہیں مولوی عبدالعریم شریف کے مشہور نابل گزشتہ لکھنوں کی مکمل داستان اس کے تسلیم کرنے میں شاید کسی کو اتر نہ ہوگا کہ ہندوستان میں مشرقی تہذیب اور تمدن کا جو آخری نمونہ نظر آیا وہ گزشتہ دربار عابد تھا اگلے دور کی یادگار اور بھی کئی دربار موجود ہیں مگر جس دربار پر پر پرانی تہذیب اور اگلی معاشرت کا خاتمہ ہو گیا وہ یہی دربار تھا جو بہت ہی آخر میں قائم ہوا اور عجیب و غریب ترقیوں دکھا کے بہت ہی جلد فنا ہو گیا لہٰذا مندرجہ بالا عنوان کے تحت ہم اس مروم دربار کے مختصر حالات اور اس کی خصوصیتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے تسلیم کرنے بھی شاید کسی کو اذر نہ ہوگا کہ جس خطہ زمین پر یہ پچھلا دربار قائم ہوا اس کی وقت اور اہمیت ہندوستان کے تمام صوبوں سے بڑھی ہوئی ہے پرانے چندر بنسی خاندان خصوصا راجہ رام چندر جی کے آلہ کرنا میں اور عدیم النظیر ناموریاں اس درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہیں کہ تاریخ کے ذرف کو تنگ اور محدود دیکھ کے انہوں نے مذہبی تقدس کا جامعہ پہنگ لیا اور آج ہندوستان کا شاز و ناظری کوئی ایسا بدنصیب گاؤں ہوگا جہاں ان کی یاد ہر سال رام لیلا کے مذہبی ناٹک کے ذریعے سے تازہ نہ کر لی جاتی ہو لیکن عوض کی اس قدیم درین دیوتائی اور دربار کے حالات اور اجدیہ کا اس عہد کا جہا و جلال والمیکی نے ایسے موزن ماں فصاحت کے ساتھ دکھایا کہ وہ ہر غیدت کیش کی لوہ دل پر لکھ گیا لہٰذا ہمیں اس کے عادے کی ضرورت نہیں جن لوگوں نے اجدیہ کی پرشک و زمانے کے تصفیر والمیکی کی لٹریری مراقع میں دیکھی ہے وہ اس مبارک خطے پر آج دلگتاز میں فیضاباد کی تصویر دیکھیں لہٰذا ہم سلسلہ واقعات کو اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب اس آخری دربار کی بنیاد پڑی جسے فنا ہوئے کچھ اور اوپر پچاس سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا جب نواب برحان ملک امین الدین خان نیشہ پوری شہنشاہ دربار دہلی کی طرف سے صوبے دار عبد مقرر ہو کے آئے تو شیخ زادگان لکنو کو مغلوب کر کے قدیم مستقر آوت کو یعنی محترم و مقدر شہر عجوتیا میں پہنچے اور آبادی سے فاصلے پر یعنی دربائے دریائے دھاگرہ کے کنارے ایک بلند ٹیلے پر اپنا خیمہ نصب کیا چونکہ انتظام صوبے کی محویت میں انہیں آلی شان امارت بنانے کی فرسن نہ تھی اور نہ ہی اپنی سادہ مزاجی کی وجہ سے ایسے نمائشی کر رفر کا انہیں شوق تھا اس لئے ایک زمانے تک خیموں میں بسر کی اور جب چند روز کے بعد انہیں برسات میں تکلیف ہوئی تو تھوڑی دور ہٹ کے ایک مناسب مقامر اپنے لئے ایک چھپر بنوایا پھر اس کے بعد اس چھپر کے گرد کچھی دیوار کا ایک بہت وسیع مربع حصار کھچوا لیا جس کے چاروں کونوں پر قلابندی کی شان سے چار کچھے بجھ بنوا دیئے تاکہ گرد و پیش کی نگرانی کی جا سکے یہ حاطہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کے اندر متعدد رسالے پلٹنے، توپ خانے، استبل اور دیگر ضروری کارخانے آسانی سے رہ سکتے تھے برحان الملک کو چونکہ عمارت کا شوق نہ تھا اس لئے ان کے زنانے اور بیگمات کے قیام کے لئے بھی کچھے ہی مکانات بنا لیے گئے غرص اس کچھے بنگلے میں اس کا والیہ آور جب اسے ازلا کے دورے اور سفرہائے حکمرانی سے فراغت ہوتی آرام اور آسائش کے ساتھ رہتا تھا اور کسی بات کی شکایت نہ تھی اور اس کا یہ دار الامارت چند روز میں بنگلہ کے نام سے مشہور ہو گیا برحان الملک کے اندقال کے بعد جب نواف سبدرجن کا زمانہ شروع ہوا تو یہ بستی فیضاباد مشہور ہوئی یہ ہے بنیاد شہر فیضاباد کی جس نے اپنے بننے اور بگڑنے کے صورت میں لکھنوں کو بھی مات کر دیا اب ان دونوں اس کچھی چار دیواری کے گرد اکثر مغل سردار آنان فوج نے اپنی دلچسپی کے لیے باغ اور پرفیضا اور فراہد بخش نزدگاہیں بنائیں اور شہر کی رونک ترقی کرنے لگی اس کچھے اہاتے کے ایک پھاٹک دلی دروازہ کہلاتا ہے اس کچھے اہاتے کا ایک پھاٹک دلی دروازہ کہلاتا ہے جو مغل کی طرف تھا اس کے باہر دیوان آدم آرام کے بیٹوں نے ایک شاندار بازار بنوایا اور اسی کے سلسلے میں رہنے کے لیے مکانات بھی تعمیر کروائے اسی طرح اسماعیل خان رسالدار نے بھی ایک بازار بنوایا اور چار دیواری کے اندر خواجہ سراؤں اور مختلف فوجی لوگوں کے بہت سے مکانات بھی تیار ہو گئے نواب سب درجنگ کی وفات کے بعد اس نئی بستی پر چند روز کے لیے تباہی برس گئی جس کی وجہ سے اتنے دنوں میں جو کچھ بنا تھا زمانے نے بگاڑ کے رکھ دیا اس لیے کہ ان کے فرضن نواب شجاہ الدولہ نے اپنی سکونت کے لیے لکنو کو پسند کیا تھا اور وہیں رہتے تھے وہ سال میں دو ایک راتیں اپنے باپ دادا کے اس قدیم مسکن میں ضرور بسر کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ سن سترہ سو چو سٹھ میں انہوں نے بکسر کی لڑائی میں انگریزوں سے شکست ہوئی اس وقت وہ کمال بیسر عثمانی سے بھاگتے ہوئے فیض آباد میں چل آئے اور وہاں کے قلعے میں جو کچھ ساز عثمان موجود پایا لے کے رات و رات چل کھڑے ہوئے اور لکنو پہنچے یہاں بھی ایک ہی رات خیام کر کے جو کچھ ہاتھ آیا لیا اور بریری کی رہ لی تاکہ افغانیاں روحل کھن کے پاس جا کے پناہ لیں لڑائی کے نو مہینے بعد انگریزوں سے ان کی صلاح ہو گئی جس کی روح سے شجاہ الدولہ کے ذمہ واجب تھا کہ محاصل ملک میں میں سے پچ اندھی انگریزوں کو ادا کرے صلاح ہونے سے پہلے اس سفر میں اتفاقا شجاہ الدولہ کا گزر شہر فروخہ باغ میں بھی ہوا جہاں احمد خواب بنگر سے ملاقات ہوئی اس زمانے کے پرانے تجربہ کار شجاہوں میں خیال کیے جاتے تھے انہوں نے شجاہ الدولہ کا مشہورہ دیا کہ اب جو کہ تم جا کے انان حکومت ہاتھ میں لینا تو میری ان دو باتوں کو نہ بھولنا ایک تو یہ کہ مغلوں کا کبھی اعتبار نہ کرنا بلکہ اپنے دیگر ملازموں خواجہ سراؤں سے کام لو اور دوسرے ہی کہ لکھنوں کا رہنا چھوڑ دو اور فیضابادی کو اپنا دارالحکومت بناو یہ باتیں شجاہ الدولہ کے دل پر بیٹھ گئیں اور انگریزوں سے محایدہ ہونے کے بعد سترہ سو پچھتر میں انہوں نے اپنی غلم روکی رہ لی تو سیدھے فیضاباد آئے اور اسی کو اپنا دارالحکومت خرار دے دیا اب یہاں انہوں نے نئی فوج بھرتی کرنا شروع کی نئے رسالے مرتب کرنے لگے اور نئی امارتوں کی بنیاد ڈالی پرانے حسار کو ایک مضبوش شہر پناہ کی شان سے اثر نو تعمیر کر آیا جو قلعہ کہلاتا تھا مغلوں کے جو مکانات اندر واقع تھے ڈھا دیئے اور اکثر خانگی ملازموں کو حکم دیا کہ شہر پناہ کے باہر مکان بنوائیں اس حسار کے گرد ہر طرف دو میل کا میدان چھوڑ دیا گیا جس کے گرد گہری خندق کھوڑ کے قلابندی کی وضع سے درست کی گئی ملازمین میں سرکار اور افسران فوج کو اجازت ہوئی کہ اپنی حیثیت اور حالت کے مناسب قطعات زمین لے کر اسی میدان میں مکان بنائیں جیسے ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ شجاہ الدولہ نے فیضاباد کو اپنا مستخر قرار دیا ہے ایک دنیا کا رکھ ادھر ہو گیا ہزارہ خلقت آ آ کے آباد ہونا شروع ہوئی شہ جہاں آباد میں یہ حالت تھی جسے دیکھئے فیضاباد جانے کے لئے تیار چنانچہ دہلی کے اکثر باکہ مالوں نے وطن کو خیر بات گئی اور پورپ کا رخ کیا شب و روز لوگوں کے آنے کا تانتہ بدھا رہتا تھا اور خافلے پر خافلے چلے آتے تھے جو آ آ کے یہاں بستے اور فیضاباد کے سواد میں کھپتے جاتے تھے چندی روز کے اندر ہر قوم و ملت کے خوشباش اہل قلم اہل سیب تاجیر سننا اور ہر طبقے اور ہر درجے کے لوگ یہاں جمع ہو گئے اور جو آتا آتا ہی اس فکر میں پڑا جاتا کہ کوئی خطہ زمین حاصل کر کے مکان بنا لے چندی سال کے اندر اس پہلے حصار کے علاوہ دو اور فصیلے تعمیر ہو گئیں ایک جو پہلے مربع کے جنوبی پہلو سے ملی ہوئی تھی اس کے رقبے کا تول و عرض دو دو مل کا تھا اور دوسرا حصار ایک میل کے پھیلاؤں میں تھا جو قلعے اور بیرونی فصیل کے درمیان تھا اسی زمانے میں ترپولیا اور چوک بازار تعمیر ہوئے جن کی سڑک قلعے کے جنوبی پھاٹک سے شروع ہو کر سڑک الہباد کے نکڑ تک چلی گئی تھی اور اتنی کشادہ تھی کہ برابر دس چھکڑے آسانی سے گزر سکتے تھے فصیل شہر کا آثار زمین کے پاس چاہے جتنا ہو درمیان میں دس گز سے کم نہ تھا جو اوپر پہنچ کر پانچ گز رہ گیا تھا اس وسیل پر قائدہ اور بے قائدہ دونوں طرح کی فوجوں کے دستے رات بر رون پیرا کرتے تھے اور جا بجا پہرہ دیتے باقائدہ سپاہیوں کی وردی لاز تھی اور بے قائدہ سپاہیوں کی وردی سیاہ انہی سپاہیوں کی ضرورت سے برسات میں جا بجا چھپر ڈال دیا جاتے مگر برسات کے ختم ہوتی آگ لگنے کے اندیشے سے وہ لازمی طور پر اتار ڈالے جاتے تھے چنانچہ صرف فصیل کے دیواروں کے لیے ہر سال تقریباً ایک لاکھ چھپر چھپائے اور چار مہینے بعد نوچ کر پھیک دیے جاتے تھے حوالی شہر میں دو مرغزار شکارگاہ قرار دیا گئے تھے جن میں سے ایک مغرب کی جانب گرجی بے خان کی مسجد سے گپتار گھاڑ تک چلا گیا تھا جو ایک ماتدد با مسافت ہے اس کے دونوں طرف کچھی دیوارے تھی اور تیسی طرف گھاگرا واقع ہوئی تھی ان میں ہرن چیتل بارہ سنگے نیل گائے وغیرہ شکار کے جانور کسرس سے چھوڑے گئے تھے جو نہائیت آزادی سے چھٹے چھٹے پھرتے اور بھڑکتے ہوئے چوکڑیاں بھرنے لگتے دوسری شکارگاہ شہر سے مشرق کے طرف موزے جنورہ اور چھاؤنی گوشائی سے دریا کنارے تک تھی جس کا پھیلاؤ چھے میل کا تھا اس کے رقبے میں گیارہ موزہ اور ان کی آرازی آ گئی تھی مگر یہ شکارگاہ نہ تمام ہی رہی اور اس کے نوبت ہی نہ آئی کہ اس میں وحشی جانور چھوڑے جائیں موسیقی